بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں جاری ہیں دوسرے دن کا آغاز پاکستان کے کپتان بابا رزم کے ساتھ دوکہ راولپنڈی سٹیڈیم میں دوسرے روز کا آغاز ہوا تو قومی ٹیم کے کپتان بابا رزم رنس میں کوئی اضافہ کیے بغیر دوسرے گیند پر آؤڈ ہو گئے لیکن کیسے اس سے پہلے پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹوز جت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم اس ٹیسٹ میں بھی قومی ٹیم کے آپننگ اس بار بھی ناکام رہی امران بٹ پن رنس بنانے کے بعد وکٹ دے بیٹے آبی دلی بھی صرف چھے رن کے مہمان ثابت ہوئے اور ازر علی صفر کے خفت سے دوچار ہوئے بائیس رن پر تین وکٹے گرنے کے بعد بابا رزم اور فوادالم نے زمیداری کے ساتھ کریس سنبھالی تاہم پھر بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا دوسرے روز کا آغاز ہوا تو ساؤتھ افریقہ کے سابق کپٹان فابڈبلو سی کپٹان بابا رزم کو چیڑ چار کرتے نظر آئے اسی ہیریٹیٹ کی وجہ سے کپٹان بابا رزم گین پر فوکس نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ سلپ میں کیش دے بیٹے